موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن ورحم اسلام ہم آج پھر ایک بہت ہی قیمتی چیز دیکھنے والے ہیں جو آپ کی زندگی میں روز کام آئے گی انشاءاللہ اور وہ ہے قرآن کی ایک سورہ اور وہ سورہ ہے سورت الناس سورت الناس قرآن کی کونسی سورہ ہے کون بتائے گا پہلی پہلی آخری پہلی لیکن وہ آخری ہے قرآن میں کتنی سورتے ہیں ایک سو چودہ اس میں اس کا نمبر کون سا ہوا ونہین قرآن میں کتنی سورتے ہیں ایک سو چودہ ریپیٹ ہنگر ایسی چیزیں ہیں میرے بچوں جو اگر آپ سیکھ جائنا انشاءاللہ آپ سمجھ جائنا تو آپ کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے آپ کا فائدہ ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سورہ ہمیشہ جوڑی میں پڑھی جاتا ہے جوڑی کا مطلب پتا ہے دو چیز دو ایک سات کونسی سورہ کے ساتھ میں اسے پڑھا جاتا ہے عام طور پر سورت الفلق کے ساتھ میں سورت الناس سورت الناس سورت الناس عام جوڑی میں ساتھ میں پڑھی جاتی ہے اور ساتھ میں پڑھنے کے جیسے میں پہلے کی اپسوڈ میں بتا چکا ہوں اس کے کئی سارے وقت ہیں کون سے کون سے وقت آپ کو یاد دے چلی بتائیں گے صبح صبح شام شام رات اور رات کتنی بار تین بار تین سورہ تین قل تین بار اور ہم دیکھتے ہیں سور فلق اور سور ناز تو نبی صلی اللہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جادو جن وغیرہ کوئی تکلیف ہو یا کوئی بیماری بھی ہو تو سور فلق اور سور ناز پڑھ کے جسم پر تو میرے پیارے بچوں آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ سورت و ناز میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا ہے اللہ تعالی نے ہم سے کیا کہا ہے کیوں جاننا ضروری ہے کیوں ضروری کیوں ضروری کیونکہ اگر ہم لوگوں کو بیماری ہوئی تو ایک کام ہے اور ہماری محبت اللہ تعالی سے بڑھ گئی ہماری محبت مطلب اس کے اندر کیا کہا گیا وہ آپ کو معلوم پڑھے گا تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو آپ کے دل کو ہوسکتا ہے ہدایت مل جائے اور ہدایت مل جائے تو انشاءاللہ آپ کو سب سے بڑی کامیاں بھی مل سکتی ہے وہ ہے ہدایت کے ذریعے تو میرے پیارے بچوں ہدایت ملنا بہت ضروری ہے اور آپ کا ایمان بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا بلکل صحیح تو میرے پیارے بچوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورت ال ناز چلو آپ پڑھئے تلاوت کرئے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اِلَاہِ الناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ دیکھئے اللہ کی کلام کتنا خوبصورت کلام ہے یہ قرآن کی آخری سورہ ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سورہ کے بعد میں قرآن ختم ہو جاتا ہے یہ ناز سورہ ہے قرآن کی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ پہلی آیت پڑھئے قل اعوذ برب الناس قل کا مطلب کیا ہے کون بتایا ہے قل کہو کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس well میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی کس کی پناہ مانگا رہا ہے انسانوں کے رب کی کون ہیں انسانوں کا رب اللہ اللہ انسانوں کو یاد دلائے انسان خود رب نہیں ہم نے نہیں بنایاują اور زمین کو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بنایا کس نے بنایا ہے آپ کو اللہ اللہ کس نے بنایا ہے آپ ہینگز تمام چیزیاں اللہ اللہانا انسانوں کے رب کی 2 آیت انسانوں کے ملک کی ملک کا مطلب ہے بادشاہ انسانوں کے ملک کی بادشاہ کی ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں بہت سارے بادشاہ ہیں بہت سارے پریزیڈنٹس ہیں پرائم منسٹر ہیں لیکن یہ سب کا ملک کون ہے اللہ انسانوں کا ملک کون ہے اللہ جو انسانوں کا ملک ہے اسے ہم عربی میں اللہ کہتے ہیں جو انسانوں کا ایک ملک ہے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں جس سے کچھ لوگ گوڑ علمائیٹی کہتے ہیں کچھ لوگ اوپر والا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہے اللہ تو ملک ناس مطلب انسانوں کے بادشاہ کی پر پڑیئے 3 آیت الہ الناس انسانوں کے الہ کی یعنی مابو کی جس کی عبادت کی جاتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے عبادت جو ساری عبادتیں ہیں ہماری چاہے ہم زبان سے کر رہے ہیں جیسے دعا زبان کی عبادت ہے نا قرآن کی تلاوت ذکر یہ کیا ہے زبان کی عبادت چاہے جسم کی عبادت ہے جیسے نماز روزہ حج کرنے جا رہے ہیں جسم سے یا مان لو کہ کوئی دل کی عبادت ہے جیسے اللہ سے امید اللہ سے امید ہے اللہ کا ڈر اللہ پر فروسہ یہ دل کی عبادت ہے تو ساری عبادتوں پر حق کس کا ہے اللہ کا ہے ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے میرے پیارے بچوں عبادتیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے الہ ناس اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے اللہ تعالی کو اب تک کتنی بار پکارا مہت بار اب تک اس سرہ میں کتنی بار پکارا تین بار کیسے کیسے پکارے قل اعود بی رب الناس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی پھر ملیک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے معبود کی انسانوں کے معبود کی تو تین بار اللہ تعالی کو پکار رہے ہیں اور اب کیا چیز کے لئے ہم پکار رہے ہیں وہ اب آنے والا ہے سورے فلک میں کتنی بار پکارے اللہ کو پانچ پانچ آیتیں ٹوٹلی پکارے اللہ کو کتنی بار چار ایک بار قل اعود بی رب ال فلک کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی سباہ کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں سباہ کے رب کی سباہ کے رب کی فلک کا رب ہے جو اندھیروں کو ختم کرتا ہے اجالے کو لاتا ہے وہ ہے اللہ ہم نے کتنی بار پکارے ہیں سورے فلک میں اللہ کو ایک بار کتنی چیزوں سے پناہ مانگے تھے چار چیزوں سے چار چیزوں سے اب کتنی بار پکارے ہیں تین بار یعنی کہ زیادہ خطرناک چیز جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے ہماری حفاظت کرے وہ اب آنے والی ہے اور آپ کو کتنی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں سورے فلک میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں سار من شر میخل� و من شر گاص Tam اذا لقاب و من شر لک yemek الحذرہ اب ہم کتنی چیزوں سے پناہ مانگ نیولے ہوتا ہے ایک تین بار پکارے ہیں اور پناہ ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ ایک چیز کونسی ہے اس آیت میں آنے والا ہے اور یہ بہت ہی خطرنام چیز ہے اور اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے اور آپ سب بچے اپنے تجربے بھی بتائیں گے انشاءاللہ پڑھی آیت قرآن کی مِن شر الوسواس الخناس وسوسہ دالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وسوسہ دالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وسوسہ دالنے والے کو عربی زبان میں موسوس کہتے ہیں یعنی کہ وسوسہ دالنے والے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں من شر الوسواس الخناس جو عربی میں قرآن میں ہے کہ وسواس کے شر سے وسواس کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو بہت زیادہ وسوسے دالتا ہے لیکن سب سے پہلے بتاؤ وسوسہ ہے کیا چگلی کرنا نہیں وسوسہ کیا معلوم آپ کو نہیں بہت ہی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تین بار پکار کر کہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ وسوسہ دالنے والے کے شر سے اللہ تو بچا جو وسوسہ دالتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے کیا ہوتا ہے سنو مان لو دو بچے ہیں بیٹھے ہیں ساتھ میں اچانک دو میں سے ایک بچے کے دل میں خیال آتا ہے کہ جاؤ جا کے غلط کام کرو کسی کو پریشان کرو کسی کو تکلیف پہنچاؤ کسی کا مزاک اڑاؤ کسی کو مارو کسی کو تکلیف دو اسے پیٹھو اس پہ ہسو اسے برے نام سے پکالو اس کے دل میں بیٹھے بیٹھے کیا آتا ہے خیال وہ سمجھتا ہے کہ میری خود کی آئیڈیا ہے کیا سمجھتا ہے وہ خود کی آئیڈیا ہے حقیقت میں وہ خود کی آئیڈیا نہیں ہوتی ہے وہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ دالا شیطان کیا کرتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدورِ النَّاس پڑھو آپ پھر سے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدورِ النَّاس جو انسانوں کے صودر صودر کا مطلب سینہ انسانوں کے سینے میں وسوسہ دالتا ہے تو یہ بچے کے سینے میں وسوسہ کس نے دالا؟ شیطان کی دالا وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا دل کا ایڈیا ہے لیکن ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے اب وہ دھوکے میں پڑ گیا بلے ہاں میں یہ کام کروں کیونکہ شیطان کی وسوسے جو ہوتا ہے بہت ہی وہ بہت ہی چالباز ہے آدم علیہ السلام جب باغ میں تھے جنت میں تھے تو وہاں سے کیسے ان کو فسلا کی نکالا؟ وہ ایک فل نہیں کھانے بولتا اس نے بولا خانے فل اور کیسے انہیں دھوکا دیا؟ پتا ہے آپ کو سٹوری؟ نہیں پتا ہے تو معلوم کرو انشاءاللہ آپ کو پتا چلیں اور ہم سب بچ سکیں کیونکہ آپ کے دل میں بھی ایسے خیال آتے ہیں آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں نہیں آپ کے دل میں بری خیال نہیں آتے ہیں آتے ہیں مطلب ہم لوگ بیٹھے 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 کبھی دل میں خیال آتا ہے کبھی برا خیال ہوتا ہے اور جب ہی ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے اعوذ باللہ اینا شیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کیا کرنا چاہیے شیطان کہ اس شر سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے تو یہاں یہ شخص جو ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام آئیڈیا میری خود کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی آئیڈیا ہے شیطان اسے دھکا دے دیتا ہے اب وہ شیطان کی ساتھ ہو گیا اب وہ اسے کہتا ہے سنو تم چلو ہم لوگ یہ غلط کام کریں گے تو اللہ تعالی نے کہا مِنَ الْجِنَّتِ وَنْنَاس شروع میں کیا تھا شیطان نے اس کے دل میں خیال دالا اس نے شیطان کی بات مان لیا اب وہ بات کر رہا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَنْنَاس ناس کا مطلب جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے دیکھو میرے بچوں ہم سب کو کہاں جانا ہے جنت جانا ہے شیطان کہاں لے آنا چاہتا ہے جہانم میں تو اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے امتحان ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی ہی عبادت کریں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے فسلا دیں فسلا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ جہانم میں بہنچا دیں تو میرے بچوں اس چیز کے تعلق سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے کیا چیز سے بچنا چاہیے تاکہ شیطان ہمیں دھوکے میں نا دال دے تو مِنَ الْجِنَّتِ وَنْنَاس آپ لوگ فرق سمجھ رہے ہیں آپ سے کون سمجھا ستا ہے جو میں نے ابھی کہا کون بتا سکتا ہے دو لڑکے لوگ ایسے سمپلی بیٹھے تھے شیطان آکے ایک لڑکے میں وسوسہ ڈالتا ہے چلو بڑا کام کرتے کسی کو تکلیف پوچھاتے یا پھر گندے نام سے چڑھاتے اور بھی غلط کام کرتے کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اس نے خود سوچا ہے اور پھر وہ جا کے دوسرے کو کہتا ہے کہ چلو ہم جا کے یہ غلط کام کرتے ہیں تو وسوسہ کس نے دالا شیطان نے لیکن اس کے بعد اس کے بعد اس کو کس نے کیا آگے کس نے بڑایا انسان نے مِنَ الْجِن مَتِ جن کا مطلب کیا ناس کا مطلب کیا انسان تو میرے بچوں یہ کام کے اندر سٹارٹنگ ہوتی وہاں پر جنوں کی دنیا سے اور پھر کام کو آگے بڑھاتے ہیں کون انسان تو مِنَ الْجِن نَتِ وَنَّاس اور ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کون ہے انسانوں کا رب ہے انسانوں کا رب ہے انسانوں کا رب ہے اور تو ہمیں فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے کیسے پاس ہوں گے دھکے میں پڑھ کر کیسے بچیں گے کہ ہمیں پتا چلے کہ وسوسہ آیا اور ہم اس وسوسے سے بچ سکے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کتنی بات پکارا تین بار قُلْ قَهْدُوْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ انسانوں کا رب جو اللہ تعالیٰ نے رب الناس جو کہا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رب کا کیوں ذکر کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ حفاظت کرے گا اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَقْ دَمْ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے خون ہے نا خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے ہاں اگر کٹ ہو جائے تو کیا ہوگا خون نکلے گا نا اندر خون دوڑا ہے کہ نہیں دوڑا ہے کبھی دیکھا آپ نے کی نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا آپ نے کبھی خون نہیں نکلا دیکھیں تو کٹ ہوتا جو کیا نکلتا ہے خون نکلے گا اب خون نکلے گا تو خون دوڑ رہا ہے آپ کی باڈی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان بھی اسی طرح باڈی میں دوڑتا ہے اور کہا خون نکلے گا خون نکلے گا مجھے ڈر تھا کہ تمہارے اندر کوئی چیز شیطان دال دے گا کوئی خیال دال دے گا تو شیطان پوری باڈی میں دوڑ سکتا ہے اور سینے میں خیال دال سکتا ہے شیطان خیال دال سکتا ہے لیکن وہ خیال پر فورس کر سکتا ہے زبر جزتی کرتا ہے یوسف تمہارے سینے میں شیطان ایک وسوسہ دال سکتا ہے وہ تو دیا ہوئا ہے قرآن میں ہاں لیکن کیا آپ کو فورس کر سکتا ہے یوسف کا ہاتھ اوپر کر کے یہ پنچ مارو سفیان کو یہ کر سکتا ہے اس کا ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھا کر کے پنچ کرا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ہمارا انتحان چل رہا ہے اگر کوئی فورس کرے تو اللہ تعالی نے وہ گناہ ماف کیا ہے وہ گناہ ہی نہیں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے لئے تین چیزیں ماف کی ہیں الخطا خطا یعنی بائمسٹیک کچھ ہو جائے کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم بائمسٹیک کر رہتے ہیں کوئی غلطی ہو بائمسٹیک ہو تو اللہ تعالی نے ماف کیا ہے والنسیان جو بھول جائیں جیسے آپ روزے میں بھول گئے کہ آپ روزہ رکھیں اور پانی پھلیں تو روزہ توٹتا ہے؟ نہیں توٹتا ہے آپ کو؟ ایک بار میں نے ایسی کی تھی جانبوچھ کے تو نہیں کیا تھے حتی کوئی غلطی نسیان یعنی کوئی چیز پھول گئے اور جو تم پہ زبردستی کیا جائے جو تم پہ کوئی آپ کے سر کو پردان رکھیں اب بولے کہ کہو کچھ بری بات بولو بولے کہ تو میں مار دوں گا اور اگر آپ نے بول دیئے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہے؟ نہیں گناہ ہے؟ نہیں تو اللہ تعالی نے جو چیز فورس ہے وہ معاف کیا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیطان اگر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے غلط کام کرا بھی لے تو گناہ ہوگا؟ نہیں اور شیطان کو بھی معلوم ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ دالتا ہے وسوسہ دالنے کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وسوسہ دالتا ہے اور بار بار پیچھے بھی آتا ہے بار بار؟ پیچھے بھی آتا ہے بار بار آگے بھی بڑھتا ہے پیچھے بھی آتا ہے کیوں آپ کو معلوم ہے پیچھے آتا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ شیطان آدم کی دل پر بیٹھتا ہے جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے پیچھے آجاتا ہے جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان پیچھے آجاتا ہے اور اللہ کو بھول گیا تو آجاتا ہے قرآن میں دیا ہے کہ بار بار شیطان پیچھے آتا ہے خانناس خانناس کا مطلب ہے بار بار پیچھے آتا ہے بگی پیچھے آتا ہے ہے ناگ سینا پہنی بکی چھنے دیا kul vermٹنے please گر پیچھے آتا ہے کب پہنی ہے جب اللہ یاد کرتے ہیں بذہتا ہے اگر اس کا سینہ اس آپ سینہیں لوگ لمسانا وقت اللہ کیenciaکتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرے تو شیطان کے دگی ہو toc اور پیشت سالگی وهد کرے yes اور جیسا اللہ یاد کریں وہ پیچھے آگا پیچھے شیطان سے وہ برداشت نہیں ہوتا зем規 کہ تم اللہ کو یاد کروں شیطان سے برداشت نہیں ہوتا جب اللہ کو اسے ہ oversee پیچھ Jason آپ کو پیچھے چی پیچھے چیٹھوں اور ہمجھے پیچھے چی آپ کو پیچھے چیٹھے ہوں اور ہم اجل کریں تو آپ کی بارک ہوں ہم پیچھے ہوں ہمیں گناہ وہ گناہ کا راستہ بتائے گا کہ اچھی پاتے گا گناہ کا راستہ وہ نبے کے پیچھے گا کہی تنگی ہے بڑی پیچھے گا تو نقصان کس کا ہے ہمارا تو آپ بچنا چاہتے ہو نہیں بچنا چاہتے ہو بچنا چاہتے ہو تو فکرہ کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو آپ کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو یاد رکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو تو تو یاد رکھوں گے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو قرآن پڑھ رہے ہو تو بھی یاد رکھو بلکہ آپ سکول میں پڑھائی کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو کوئی بھی چیز تیچر پڑھا ہے تیچر پڑھا ہے کہ آپ جوگرفی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کلاوٹ کے بارے میں پڑھیں گے ہم سن و مون کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کیا سوچیں گے کہ سن کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے بارش کو بھیجنے والا کون ہے تو آپ شیطان سے بچے رہوں گے اور جیسے بول جاؤں گے شیطان وسوسہ دانے گا اور جیسے وسوسہ دانتا ہے تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے میری خود کی ایڈیا ہے آپ کو کیا سوچنا ہے یہ شیطان کی طرف سے اور کیا کرنا ہے اعوذ باللہ ہی شیطان کریں گے انشاءاللہ اور یہ چیز میں ہم کس کی عدد مانگ رہے ہیں اللہ ہاتھی آپ سوچو پورا قرآن ناظر ہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری سورہ سورت ناز دیجی تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا سکے شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ بچا سکے تو میرے پیارے بچوں اب آپ لوگ مجھے بتاؤ سورت ناز کا ترجمہ جاننے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا شیطان کے وسوسے سے بچے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں آپ کو پتا چلا یہ شیطان کا کیا ہے ہتھکنڈا ہے دیکھو شیطان کا ہمارے دوست ہے کہ دشمن ہے دشمن ہے دشمن کی کیا طاقت ہے ہمیں پتا چلے اور اس کی کیا کمزور ہی ہمیں پتا چلے تو ہمارے لئے اچھا ہے برا ہے اچھا ہے دشمن کی کیا طاقت ہے وہ جان کر کیا فائدہ ہے آپ کا اس کا دیفنس کرنے کے لئے دیفنس کرنے کے لئے تو شیطان وسوسے دال سکتا ہے یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے شیطان کا ویپن ہے شیطان کا کیا ویپن ہے شیطان بامبو سٹک لے گا شیطان کیا کرتا ہے وسوسے دالتا ہے وادے کرتا ہے تمنا پیدا کرتا ہے خام دکھاتا ہے میری بات سنو تو شیطان کے وسوسے آئیں گے تو کس کی بات مانوں گے شیطان کی یا اللہ کی اور شیطان کے وسوسوں میں اعوذ باللہ من شیطان رجیب ایک فائدہ یہ ہے اور کیا فائدہ ہوا جان کر سورت الناس کے بارے میں سمجھ کر رہاں کیا فائدہ ہوا جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی میننگ پر گوھر کریں گے انشاءاللہ اس کی میننگ پر دھیان دیں گے دھیان دیکھیں کیا فائدہ ہے دھیان دیکھیں کیا فائدہ ہے ایمان مضبوط ہوگا ہمارا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ دل سے مدد مانگو اللہ کی ایک ہوتا آپ زبان سے پڑھ رہا ہے لیکن ایک ہوتا ہے آپ دل سے کہو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے دونوں میں فرق ہے نہیں ہے بالکل ہے تمہیں بچوں یہ بہت امپارٹن بات ہے کہ ہم صحیح طور پر دل سے کام کریں انشاءاللہ اور کیا فائدہ ہے جلی بتائیے اچھا گوڑ کرو جو سورت الفلق میں چاروں چیزوں سے جو ہم نے پناہ مانگی اللہ کی وہ چاروں چیزیں ہمارے اندر ہے یا باہر ہیں باہر چاروں چیزیں آپ گوڑ کرو وہ سب باہر ہیں لیکن سورت ناس میں اندر ہے یا باہر ہے اندر ہے اندر باہر سے تو اندر آتا ہے تو جو چیز اندر آتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اچھا کوئی چیز ہم اندر لیتے ہیں کوئی بیماری سے بچنے کے لئے جیسے مثال کے طور پر بیماری ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے ویکسین لیتے ہیں ویکسین لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو دنیا کی بات ہے وہ دوا ہو سکتا ہے کام کرے نہ کرے لیکن سورت ناس ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہمارے اندر جو بیماری آ سکتا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ اچھے بتاؤ کیا بیٹر ہے یہ بیٹر ہے کہ آپ بیمار پر جاؤ اور پھر ٹھیک کرو اپنے آپ کو یا یہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی بچ جاؤ پہلے سے ہی بچ جاؤ اپنے آپ کو بچانا بہتر ہے کہ بیمار ہو جانا بہتر ہے بچانا بہتر ہے تو انکان دوبرا ہے دوبرا ہے اس کولب پکڑ کر کے نکالے ہسپٹل میں دائیں بچائے وہ کیسے کر کے بچ گیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ وہ دوبئی نہیں ї ڈوبئی نہیں بہتر ہے ؟ کہ آپ اپنے لگا پہلے کیا پہلے گی گرم grandpa And Ghore birthday لو پھر وہاں سے بچاؤ یہ بتا رہا ہے یہ بہتر ہے کہ آپ ڈوبئی نہیں تو میرے بچوں اپنے آپ کو بچا لو شیطان کے وسوسوں سے بچالو انشاءاللہ بچائیں گے کیسے بچائیں گے سورت ناس پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ روز پڑھنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ بچا سکو تاکہ آپ دوبو نہیں شیطان آپ کو دھوکے میں نہ دالے شیطان آپ کو فعل نہ کر سکے آپ سب بچے بھی یہ بات پر دھیان دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بہت قیمتی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لئے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کی حفاظت کے لئے دیا ہے ہماری حفاظت کے لئے دیا ہے تو یہ چیز میں ہمارے لئے افادہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سورت ناس کی امپورٹنس اہمیت سمجھنے اس کی میننگ سمجھنے اور قرآن کی اس سورہ کو بلکہ پورے قرآن کو دل سے مانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو صورت الناس بار 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 پڑھنے کی توفیق دے اللہ کی پناہ مانگ کر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے باقی بھی ساری شیطان کی جو چالے ہیں باقی بھی جو سارے اس کے ہتیار ہیں یہ سب سے بڑا ہتیار ہے لیکن اور بھی جتنے سارے اس کے ہتیار ہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں حرانا چاہتا ہے ہمیں شیطان جہنم کی آگ میں پہنچانا چاہتا ہے جہنم کی آگ میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے ہمیں شیطان کی ان سارے ہتھکنڈوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے وسوسوں کیا شکار نہ ہو جائیں ہم وسوسے کی شکار ہو کے فوق سے لوگ پسند جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائیں اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم آج کا ایک پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قلعہ اللہ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی